سال انیس سو اٹھاسی میں پٹیالہ میش شیر نالا گیٹ چوراہے کے پاس ہوئے روڈ ریج کے معاملے میں پنجاب کی کیابنٹ منطری نبجوڈ سنگھ صدو کے خلاف داخل کیس پر سپریم کورٹ دوبارہ سنوائے کے لئے تیار ہو گیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں پہلے صدو پر دس ہزار کا فائن لگا کر بری کر دیا تھا صدو پر جو آروپ لگے ان کے مطابق انہیں ایک سال سے زیادہ کی سزا ہو سکتی ہے سپریم کورٹ نے اس کیس میں پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو بدلتے ہوئے صدو کو بری کر دیا اور اس معاملے میں پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ نے رف جوٹ سنگھ صدو کو تین سال کی سزا سنائی تھی صدو نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی تھی وہیں پنجاب سرکار نے ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھنے کی دلیل دی ہے جسٹس جے چلمیشور اور اے کے کال کی بینچ نے 18 اپریل کو اس پر فیصلہ ریزرور رکھ لیا تھا گورٹ لب ہے کہ صدو اور روپندر سنگھ صندو 23 دسمبر 1988 کو پٹیالہ میں شیرنوال گیٹ چوراہے کے پاس اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے اسی سمیں گرنام سنگھ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ بینک سے پیسے نکال کر لوٹے اسی پر دونوں پکشوں کے بیچ کسی بات کو لے کر کہا سنی ہو گئی جس میں صدو نے اس ویقتی کو بری طرح پیٹا اور اسپتال میں اس کی موت ہو گئی